بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بالوں کو بلیچ کرنا چاہتے ہیں یا کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے سٹارٹ سے لے کر انڈ تک ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو ساری ڈیٹیل اور سارے جو اس میں پرابلمز آتے ہیں گھر میں کٹ ڈاؤن کرنے کے وہ پتا چل سکیں جی ہاں میں نے اس سے پہلے پہ ایک ویڈیو اپلیوٹ کی ہوئی ہے جس کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا ہوا ہے بہت سادہ اور آسان الفاظ میں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فورٹی وولیوم کے ساتھ آپ گھر میں اپنے بالوں کو جو ورجن ہیئر ہیں یعنی جن پہ پہلے کوئی کیمیکل نہیں ہوا وہاں ان کو آپ کے سر سے بلیچ کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے پھر آپ کے لئے یہ ویڈیو کیوں لائی ہوں کیونکہ آپ اگ سے مجھ سے سوال کرتے ہیں وہ ویڈیو میں نے لاسٹ یئر اپلیوٹ کی تھی کہ کٹ ڈاؤن گھر میں یا گھر میں بلیچ کرتے ہوئے کین پرابلم کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب آپ کے بال جو ہیں وہ ورجن ہونے کے باوجود بھی اچھا ورجن ہونے کے باوجود بھی کئی بار جو ہے بالوں میں پیگمنٹیشن رہ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ٹو پارٹس پر ہوگی کیونکہ بہت زیادہ یہ ڈیٹیل ویڈیو ہوتی ہے لمبی ہو جاتی ہے تو ایک پارٹ میں میں آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا بتاؤں گی 30 وولیم کے ساتھ اور اگر ہمیں 30 وولیم کے ساتھ بلونڈ کلر نہیں ملتا ہے بلونڈ کلر جو گولڈن ہمارا کٹ ڈاؤن کا کلر ہوتا ہے اور گلز کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اگر ہمیں 30 وولیم کے ساتھ وہ کلر نہیں ملتا then ہم نے اس کو کس طرح سے ٹویٹ کرنا ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کر دوگی اب آ جاتے ہیں اس ویڈیو کی طرف یہ میرے پاس ورجن ہیئر ہے آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹا سا سیکشن رکھا ہوا ہے جس پر ہم کام کریں گے اور دیکھیں گے بالو کی اسی سیکشن پر ہم چیک کریں گے دیکھیں گے کہ ہمارے ورجن ہیئر پر بلونڈ کلر آتا ہے یا نہیں آتا اور پریشان ہونے یہ بالکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے بلونڈ کلر نہیں آتا ہے یا کٹ ڈاؤن کا صحیح ریزلٹ نہیں آتا ہے تو اس کو کس طرح سے دوبارہ سے ٹریٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو پارٹ ون اور پارٹ و دونوں ویڈیوز کو جو ہے اچھے طریقے سے واجڈ کرنا ہے یہاں پر یہ جو بال ہے یہ جیٹ بلیک بال نہیں ہے آپ کو نظر آرہے ہوں گے ٹھیک ہے میں نے یہ ڈارک براؤن شیئر جو ہے وہ لیا ہے جیٹ بلیک جو بال ہے اس پہ ہم فورٹی والیم کے ساتھ ہی کٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا فورٹی والیم لے کر ہی بالوں کو بلیچ کرتے ہیں میں پچھلی ویڈیو میں جو سب نے بہت زیادہ پسند کیا کہ بہت سادہ الفاظ میں آپ کو پتایا تھا آج کی ویڈیو میں بھی میں یہی کوشش کروں گی کہ کوئی بھی ٹیکنیکل ورڈ زیادہ نہ یوز کروں حل ہے وہ بتاتی جاؤں گی اور جو سوال آپ اس سے کرتے رہتے ہیں ان کا آنسر بھی دیتی جاؤں گی بالوں کو بلیچ کرتے ہوئے کبھی کبھار ہم یہ مسٹرے کر دیتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے ٹائم نہیں چیک کرتے ہیں سامہو ہم زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں جسے ہمارے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور سامہو جو ہے وہ ہم جلدی بالوں کو واش کر لیتے ہیں جس وجہ سے ہمیں اگزیکٹ بلونڈ کلر نہیں ملتا ہے یہ ریزن بھی ہوتی ہے جس کا ہماری جو نئی فرنڈز ہیں گرلز ہیں ان کو نہیں پتا چلتا جو سلون والی میری بہنیں ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جب بھی ہم کٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا بالوں کو بلیچ کرتے ہیں تو ہمیں ایک سے دو بار جو ہے تھرٹی منٹ یا فورٹی منٹ دینے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان بالوں کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے بالوں کے اگزیکٹ شیڈ آیا ہے یا نہیں آیا ہے اور نہ آنے کی صورت میں ہم نے اس کو زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے جو گرلز ہوتی ہیں وہ بالوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کر لیتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بالوں کو جو ہے فورٹی یا ففٹی منٹ تک فورٹی منٹ تک جو ہے وہ دیکھتی ہی نہیں ہے جسے بال جو ہے وہ بہت زیادہ بلونڈ ہونے کی وجہ سے جل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ مسٹیک بلکل بھی نہیں کرنی ہے اب آجاتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سمپل ہی ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہیں جب آپ گھر میں جو ہے بالوں کو بلیچ کر رہے ہیں کوئی بھی آپ بال لے لیں ٹھیک ہے گلافز مست ویئر کریں تھرٹی فورٹی وولیم آپ کی سکن کو برن کر دیتا ہے ٹھیک ہے فوائل پیپر میں نہیں یہاں رکھا ہے بٹ پریشان ہونے کی قطن ضرور نہیں آپ کے پاس فوائل پیپر نہیں کیونکہ گھر میں یوری نہیں ہوتا ہے تو آپ شاپنگ بیک کے ساتھ جو ہے اپنا کام کر سکتے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں تھرٹی وولیم کیونکہ لے لیا ہے میں نے اور ساتھ جو ہے وہ سوفٹ ٹچ کا جو ہے پاورڈر وہ میں یوز کروں گی آپ اس وقت میں پاس کیونکہ پاورڈر اویلیبل نہیں تھا تو میں نے سوفٹ ٹچ کا یوز کر لیا ہے میں سوفٹ ٹچ کے ساتھ کام کرتی ہوں اچھا ریزلٹ ہے آپ کیونکہ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہو اور سوفٹ ٹچ بھی لے سکتے ہو یا آپ کے پاس کوئی اور بھی کا ڈاؤن کا پاورڈر یا وولیم موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں جس کے ساتھ میں نے کیا ہے آپ ہی سیم اسی کے ساتھ ہی کام کریں اب آ جاتے ہیں یہ شاپنگ بیک کوئی بھی لے لیں ٹھیک ہے تھوڑا ذرا موٹے والا ہو تھک بھی ہوتے ہیں تھن بھی ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا جو فرنٹ کا پورشن ہے اس کو آپ کاٹ لیں اور جو ڈبل پورشن ہے اس طرح اس کے اندر اپنا جو ہیئر ہے اس پہ سارا کیمیکل ٹریٹمنٹ کریں تو آپ کو تھوڑی بہت جو ہے اس سے گائیڈنس مل جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے اگر فوائل پیپر نہیں ہے تو اپنے بالوں کو کٹ ڈاؤن کرتے ہوئے یوز کرنا ہے شاپنگ بیک کو پاودر اور جو ہمارا والیم ہے اس کی گز جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس کونٹٹی کے حساب سے ہم ایڈ کریں ٹھیک ہے بال اگر تھن ہیں زیادہ تھک نہیں موٹے نہیں پتلے ہیں تو اس صورت میں آپ سیم کونٹٹی لے سکتے ہیں والیم کی بھی اور پاودر کی بھی لیکن اگر آپ کا بال کہ اگر ایک چمچ یہ دیکھیں میں یہاں پر پاودر لیا ہے تو دو چمچ میں یہاں والیم اٹ کروں گی ٹھیک ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کیونکہ ہمارے بال اگر جڈ بلیک بھی نہیں تو زیادہ تھن بھی نہیں ہے اس صورت میں ہمیں دبل ریشو کے ساتھ مٹیریل میں اپنے سیکشن کے اکورڈنگ لیا آپ کو اپنے بال کے اکورڈنگ لینا آپ کے بال کے لیند کیا ہے آپ نے اس کے اپنا مٹیریل ریڈی کرنا ہے یہ سیکشن کو لے لیے میں چھوٹا ورجن ہیئر یہاں میں بار بار یہ بتا رہی ہوں ایسے بال جو پہلی بار آپ جس پہلی کمیکل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زہر میں ضرور رکھ لیجی اگر ٹریٹیڈ ہیئر جو ہوتے ہیں جن کو پہلے کمیکل اپلائی کیا ہوتا ان کا ٹریٹمنٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ان کو ڈیفرنٹ انگل سے دیکھ رہا پڑ جاتا میں یہ کیونکہ بلکل ان بچیوں کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں جو گھر میں پالے نہیں جا سکتی اپنے بالوں کو کٹ ڈاؤن کر کوئی کلر اپلائی کرنا چاری یہ سام آو ایسا ہوتا ہے بلون کلر بچیوں کو سوٹ کر جاتا اور وہ چھوڑ دیتی اکثر تو میں یہ دیکھ کہ کہ وہ کٹ ڈاؤن کے بعد بالوں پر کلر اپلائی نہیں کرتی بلکہ جو کلر ہوتا ہے اس ہی کوئی چھوڑ دیتی بلون کلر کو اچھا اچھے طریقے سے آپ نے اپنا material لگا لینا ہے بال چھوڑنا نہیں ہے دونوں سائیڈوں پر اچھے طریقے سے لگا کے پھر یہ سارا اس لئے detail میں بتا رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد بھی اگر ہمارے بال کے اوپر pigmentation رہ جاتی ہے تو وہ کیوں رہ جاتی ہے اور پھر اس کو ہم دوبارہ کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو جو ہے آگے اس سے بھی زیادہ important ہونے والی ہے تو آپ نے اس کو دیکھ رہے ہے یہاں میں نے اچھے طریقے سے brush کے ساتھ apply کیا اس کے بعد میں نے گلاوز ویڈ کیا ہوں ہے تو میں نے ہاتھ کے ساتھ بھی اچھے سے جو ہے اس کو mix کر دیا بالو میں جو ہے وہ اچھے سے بالو کے اندر پینیٹریٹ کر جائے ہمارا material لیکن آپ نے roots کو چھوڑ کے پھر apply کرنا یہ ذہن میں ضرور کی گا اچھا جی یہاں 30 minutes میں نے دی ہے اور اس دوران میں نے ان کو چیک بھی کیا ہے 30 to 40 minutes maximum time دیا میں نے ان کو اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس result آیا ہے اب کیا آتی اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں wash کر کے لئے ہی ہوں اور وہ ہی بات جو میں آپ بتانا چاہ رہی تھی کہ 30 to 40 minutes دینے کے باوجود 30 volume کے ساتھ ان پہ work کرنے کے باوجود بھی یہ جو orange pigmentation وہ رہ گئی ہے یہ اکثر بچیوں کے ساتھ اس کروں گی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اگر orange pigmentation رہ جاتی ہے تو اس کو آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے دوبارہ سے کتنے volume کے ساتھ تاکہ آپ کو فل کلر مل سکے so take care and watch my second part اللہ حافظ